السلام علیکم سامعین و ناظرین جن حضرات نے ہمارے پچھلے دو وڈیو دیکھے ہوں گے وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک کتاب کا آخاز کیا ہے جس کا نام دجال کون کب کہا ہے اور ہم جس موضوع کے بارے میں ابھی جان رہے ہیں وہ اس کتاب کا پہلا باب ہے جس کا نام مہدویات ہے جو کی حضرت امام مہدی کے متعلق ہے جس کا کچھ حصہ ہم نے پچھلی دو وڈیو میں جان لیا ہے اگر آپ نے پچھلا وڈیو آخر تک دیکھا ہوں گا تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ اس وڈیو میں ہم حضرت مہدی کی جد و جہد کیا ہوں گی اور کس طرح سے ہوں گی یہ جانیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرا سوال حضرت مہدی کی جد و جہد کیا ہوں گی اور کس طرح ہوں گی حضرت مہدی کے متعلق دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ ظہور کے بعد ان کے جد و جہد کی نوئیت کیا ہوں گی اور جو کچھ وہ کریں گے وہ ان کے لیے کیوں کر ممکن ہوں گا بیت جہاد کے بعد قیام خلافت تک انہیں دنیا بھر کی ترقی آفتہ ترین طاقتوں سے جس قیامت خیز مار کا آرائی کا سامنا ہوں گا اس کی گرمی سے وہ کیوں کر سرخرو ہو کر نکلیں گے جبکہ آج کی دنیا میں سیاسی، فکری، معاشی، اسکری غرض ہر سطح پر تاغوتی طاقتیں ناقابل شکست طور پر غالب نظر آ رہی ہے زمین پر اور سمندروں میں ان کی حکمرانی ہے فضا اور خلا میں ان کی برطری کا شور ہے بظاہر ایسی کوئی صورت مستقبل قریب میں دور دور تک نظر نہیں آتی کہ مسلمان اس غلبے کے تلسم کو توڑ سکیں گے ایک ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا بجٹ کئی مسلم ملکوں سے زیادہ ہے ایک ایک تھنگ ٹینک ایسا ہے کہ اکیلا ہی مغرب کو سو سال کی منصوبہ بندی کر کے دے رہا ہے اتحاد بھی ان میں ایسا ہے کہ امریکہ اور روس آپس میں روایتی دشمنی اور بود المشرکین کا عملی مزداک ہوتے ہوئے بھی پاکستان کی مخالفت میں بغیر کسی کی ترغیب کے خود بخود اکٹھے ہوتے جاتے ہیں پھر دوسروں کا تو کہنا ہی کیا ان کا اتحاد تو وجود میں ہی دہشتگردی کی خاتمیں اور عالمی حکومت کے قیام کے لیے آیا ہے دنیا بھر کی میاری ترین یونیورسٹیا مغرب میں ہے امریکہ میں پانچ ہزار سات سو اٹھاون یونیورسٹیا ہے جبکہ پوری مسلم دنیا کے ستاون ملکوں میں یونیورسٹیوں کی مجموعی تعداد صرف پانسو ہے اور پورے عالم اسلام میں ایک بھی یونیورسٹی ایسی نہیں جسے دنیا کی ٹوپ پانچ سو یونیورسٹیوں میں شمار کیا جا سکتا ہو مغربی حکومت پوری مسلم دنیا کے ذہن ترین دماغوں اور عالی ترین ہنرمندوں کو پرکشیش مرعاعت کے عیوز کھیچ کر اپنے تلسم میں جکڑ لیتی ہے اور پھر وہ ہمیشہ وہی کہو کر رہ جاتا ہے مسلمانوں میں نظم و ضبط تعلیم و تربیت عالی اخلاقیات بلند نظری اجتماعیت سبر و تقوی غرزیے کی ہر وہ چیز جو کسی انسانی گروہ کو قوم اور فتح گھر کو فاتح بناتی ہے ہر اس چیز کی ایک ایک کر کے کمی پائی جاتی ہے مسلمانوں کی ذہنت کا لوہہ تو آج بھی دنیا مانتی ہے مگر یہی ذہنت اور بےمثال صلاحیت مغرب کے آنگن میں روشنی پھیلانے کے علاوہ کسی کام آکے نہیں دے رہی جو جو وقت آگے بڑھ رہا ہے ہر صبح مغرب کی کسی نئی انوکھی ترقی کی نوید اور ہر شاہ مسلمانوں کی مزید بدحالی کی خبریں لا رہی ہے اس صورتحال میں کیا ہم یہ تسلیم کر لے کہ حضرت مہدی کسی معورا الفطرت قوت کے مالک ہوں گے کہ ان مادی قوتوں کو طبعی قوانین سے ہٹ کر شکست دینا ان کے لیے ممکن ہوں گا کیا محض خلاف عادت ظاہر ہونے والی کرامت سے وہ ان تمام سائنسی اجادات کو پامال کر ڈالیں گے جن کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں مل رہی یا اس میں ان کی اور ان کے ساتھیوں کی فکری عملی اور عسکری جد و جہد کا عمل دخل بھی ہوں گا اور اگر ہوں گا تو اچانک یہ کعایا کیسے پلٹ جائیں گی کہ مغرب کی حق میں رکھ کر کے چلنے والی ہواے مشرق کے مسلموں کے لیے داد رسی کی نوید بن جائیں گی اس سوال کا جواب یہ ہے کہ دنیا کفر کے اس فتنہ غیز غلبے کا توڑ حضرت مہدی کی بے لوس اور اہل قیادت اور مسلمانوں کی بکھر ہوئی صلاحیت اور منتشر جد و جہد دونوں مل کر کریں گی اس میں شک نہیں کہ حضرت مہدی کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ محیر العقول کرامت کو بھی ظاہر فرمائیں گا لیکن ان کی جو سب سے بڑی کرامت ہوں گی وہ یہ کہ جب ان کے ساتھیوں کو گناہوں سے سچی توبہ کروا کر مٹی ہوئی سنتوں کو زندہ کریں گے تو اس کی برکت سے ان کے تمام ساتھیوں کو یک سوئی اور یک فکری نصیب ہو جائیں گی ان سب کی سوچ ایک فکر ہی نہیں انداز فکر بھی ایک اور طرز عمل بھی ایک ہوں گا ان کے دل سے حسد و بغز کینا و اناد نکل جائیں گی وہ باہمی اختلافات اور امیر کی نافرمانی کی نحوست سے آزاد ہو جائیں گے وہ جینے مرنے میں حضرت مہدی کی کاملیتات کریں گے اور موت کو سامنے دیکھ کر بھی مون نہیں موڑیں گے موت سے مراد طبعی موت ہی نہیں ہوتی بلکہ طبیعت کی موت بھی ہوتی ہے یعنی بہت سے لوگ قربانیاں دے رہے ہیں موت کو خوشی خوشی گلے لگا رہے ہیں لیکن بعد جب نفس کی موت کی آتی ہے تو وہ اس پر ویسا غلبہ نہیں پاسکتے جیسا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اطاعت کرتے ہوئے اس نبیوی تربیت کا مثالی مظاہرہ کیا تھا حضرت مہدی کی بینفسی اور اجتماعی مقصد کے حصول کی لگن اور اس لگن میں فنائیت اس قدر واضح ہوں گی کہ تمام روح عرض کے صالح مسلمان اپنے آپ کو مٹا کر اپنا سب کچھ بنا کے صوب دیں گے اور ان پر ویسا ہی اعتماد کریں گے جیسے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی پر اس دور کے مسلمانوں نے کیا تھا تاریخ کے طلبہ پر یہ بات مخفی نہیں ہونی چاہیے کہ پورے یوروپ کے متحد صلیبی افواس کے مقابلے میں سلطان کی اپنی فوج یعنی کہ مصر اور شام کی فوج کچھ اتنی زیادہ نہ تھی الوتہ مختلف علاقوں سے آئے ہوئے مجاہد قبائل جب ان کو دیکھتے کہ وہ میدان جنگ میں گھوڑے پر سوار ایک جانب سے دوسری جانب تک یو چکر لگا رہے ہیں جیسے ایک لوٹے بچے کی ماں اس کی تلاش میں بولائی بولائی پھرتی ہے آنکھوں میں آسو ہے اور زبان پر ایک ہنارہ ہے یا لیل سلام یا لیل سلام اے مسلمانوں اسلام کی مدد کرو اے مسلمانوں اسلام کی خبر لو تو یہ قبائل جو اپنی عذبیت سرکشی اور انفرادی مجاز میں مشہور تھے سب کچھ چھوڑ کر سلطان کے ساتھ جی نے مرنے کا اہد کر لیتے تھے اور تاریخ گواہ ہے کہ سلطان کے پاس خرش نہ ہوتا تو اپنے خرش پر اپنے اسلحے سے جی جان سے میدان میں ڈٹے رہتے تھے اور سلطان کا ساتھ چھوڑ کر جانے کا کفر اور ارتداد سے زیادہ سخت آر والی بات سمجھتے تھے ان کو یہ یقین تھا کہ اگر شکست ہوئی تو سلطان ان کو چھوڑ کر بھاگے گا نہیں اور اگر فتح ہوئی تو اس کے فوائد سلطان خود ہرگز نہیں سمجھیں گا بلکہ یہ سارے سمرات و نتائج اسلام کی جھولی میں جائیں گے کوئی قیادت اپنے کارکونوں کو یہ یقین دلا دے تو خدا کی قسم کائی پلٹنے میں اتنے ہی دن لگیں گے جتنے قائد کو اپنے بینفسی اور اسلام کے لیے فدایت و وفائیت ثابت کرنے میں لگتے ہیں حضرت مہدی کی کامیابی کا راز یہی ہوں گا کہ وہ بیت سے پہلے قیادت کی اس ممتاز صفت کو ثابت کر دیں گے اس کی تفصیل بھی پہلے گزری ہے تب دنیا بھر میں بکھرے ہوئے قابل و لائک علماء طلبہ یا طالبین مجاہدین انجینئر ڈاکٹر پروفیسر سائنس دان سرمایہ دار انتظام کے ماہر اسکریت سے واقف غرض یہ کہ مہارتوں میں حامل افراد اپنا سب کچھ اسلام کی خاطر ان کے قدموں میں لادا لیں گے اور دل سے ان کی کامیل اطاعت کرتے ہوئے اپنے آپ کی اپنی آنا کی اپنی خواہشات اور مجازوں کی انفرادیت کی مکمل نفی کر ڈا لیں گے یہ وہ یادگار منظر اور وہ مبارک روحانی کیفیت ہوں گی جو بدر سے پہلے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے مشورے کے دوران آسمان نے دیکھی تھی جس نے ہتین کے مارکے سے قبل ایوبی کے آنکھیں تھنڈی کی تھی اور جسے ناٹو اور نین ناٹو ممالک کا اتحاد آج آکھوں سے دیکھ رہا ہے اور جسے دنیا ایک بار پھر بلاخر آخر مارکے سے قبل دیکھیں گی اور جب دیکھیں گی تو سارے سٹائل اور ہیروشپ ساری چوکڑیا اڑن کھٹولیا ساری پروازیں بھول جائیں گی افغانستان اور پاکستانی قبائلی علاقوں میں لڑائی کے شرطے اختیار کرنے کے بعد عالمی تجزیہ نگاروں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ کا آٹھ سال گزرنے کے بعد اب یہ واضح ہو رہا ہے کہ جنگ دراصل اتحادی نہیں بلکہ القائدہ اور طالبان جت رہے ہیں اسی تناظر میں یوروپ کے کئی آلہ عہدہ داروں نے القائدہ کے ساتھ امن معاہدوں کے لیے راہ ہموار کرنا شروع کر دی ہے ناروے کے دار الحکومت اصولوں سے شائع ہونے والے مقامی اخبار ڈاکس اویسن نے لکھا ہے کہ ناروے شاید اب مسلم گروپوں سے اپنے تعلقات بہتر بنانی کی پولیسی پر عمل کر رہا ہے اخبار کا مزید کہنا ہے کہ جب نائب وزیر خارجہ سے اس بارے میں پوچھا گیا کہ کیا وہ دہشتگردی کی خلاف جنگ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ دراصل دوستوں کے ساتھ تو امن اور مذاکرات چلتے ہی رہتے ہیں مگر حقیقی امن کے لیے ان لوگوں کے ساتھ بھی امن مذاکرات ہونے چاہیے جنہیں آپ اپنا دشمن قرار دیتے ہیں نائب وزیر خارجہ رائے مونڈیو حسنن کا کہنا تھا کہ وہ اس معاملے میں تنہا نہیں ہے بلکہ دیگر یوروپی ممالک بھی یہ خواہش رکھتے ہیں واضح رہے کہ اس سے کچھ ہی قبل سویزر لینڈ بھی اس خواہش کا اظہار کر چکا ہے کہ وہ القائدہ اور اسامہ بن نادین سے مذاکرات اور امن معایدہ کرنا چاہتا ہے اور اس سلسلے میں کسی بھی ابتدائی اقدامات کے لیے بلکل تیار ہے وہ نہیں چاہتا کہ امریکہ کی واپسی کے بعد انتقامی کاروائیوں کا نشانہ بنے تو موزد سامائن یہ تھا حضرت مہدی کے جد و جہد کیا ہوں گی اور کس طرح ہوں گی کا سارا مضبون امید ہے کہ آپ کو حضرت امام مہدی کے بارے میں اب تک جو معلومات دی گئی ہے وہ آپ کو پسند آ رہی ہو اس ویڈیو میں دی ہوئی معلومات اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنی پسند کا اظہار ضرور کرے اور اسی طرح کی انفرمیٹیو اور انٹریسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل پاور آف ایمان کو سبسکرائب کر لے حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسیح دجال کے بارے میں آگے بہت ہی انٹریسٹنگ معلومات آنے والی ہے اسی لیے اگلے آنے والے ویڈیوز کا انتظار ضرور کرے اور اگر آپ نے اس سیریز کے پچھلے دو ویڈیو نہیں دیکھے ہے تو چینل پر ایک بار ضرور وزیٹ کر کے وہ ویڈیو دیکھ لیجئے اور ہو سکے تو صدقہ جاریہ اور عجر و ثواب کے نیت سے اس ویڈیو کو تمام مسلمانوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ ہمارے ہر مسلمان بھائی بہن تک یہ صحیح معلومات پہنچ جائے السلام علیکم